اسلام علیکم بیوٹفول پیپل کیسے ہیں آپ سب میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے اپنے گھروں میں جہاں جہاں سے بھی آپ میری جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں دنیا کے کسی بھی ملک سے تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش آباد رکھیں میں یہاں پہ بنا رہی ہوں اپنے لئے صبح کی چائے چائے صرف ایک کپ ہی بنتی ہے میں اکیلی ہی ہوتی ہوں ناشتہ کرنے والی بچوں کو سکول بھیج کے تو بعد میں میں آرام سے بیٹھ کے اپنا ناشتہ جو ہے وہ کر رہی ہوتی ہوں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بہت سارے آپ کے سوالوں کے جوابات ملنے والے ہیں تو اس کے لئے آپ نے یہ والی ویڈیو لاسٹ تک دیکھنی ہے آپ کے بہت زیادہ کوئسٹنز ہیں جن کا میں تمام کا کوشش تو کروں گی خیر پھر بھی کافی زیادہ جو باتیں وہ رہی ہی جاتی ہیں لیکن میں کوشش کروں گے کہ میں آپ کو بہت سارے سوالوں کے جواب دوں اور اس ویڈیو میں آپ کو ملنے والے بھی ہیں یہاں بھی جی میں نے اپنے ناشتے سے فارغ ہو کے تو فوراں سے پہلے میں نے کیا کام کیا کہ میں نے واشنگ مشین جو ہے اس کو آن کر دی میراج کا جو بستر تھا بلینکٹ اور اس کا سارا کبر تو وہ سارا اس میں میں نے ڈال دیا تاکہ میرے فارغ ہونے تک یہ والے کپڑے بھی واش ہو جائیں اس کے علاوہ یہاں بھی میں آئی ہوں ہوں ترکیش مارکیٹ میں اور اس سے بھی ریلیٹڈ مجھے آپ لوگوں کے بہت زیادہ سوال جو ہیں وہ مل رہے ہوتے ہیں یہاں پہ مجھے لینے تھے شیعہ سیڈز اور وہ میں دیکھ رہی تھی یہ مجھے لگا تو صحیح کہ شاید وہی ہیں لیکن میں تھوڑی سی کنفیوز تھی مجھے کنفرم نہیں تھا اس کے اوپر اس کا نام کچھ اور لکھا ہوا تھا تو ان کی شکل تو وہی تھی شیعہ سیڈز والی لیکن میں نے پھر بھی چھوڑ دیا کہ روشمان سے بھی مل جاتے ہیں اور اس کے بعد جہاں پہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں چاول یہ والے سیلا رائز ہیں باسمتی رائز بھی ملتے ہیں دیکھیں باسمتی رائز سوپر لانگ اور اس کے اوپر سیلا رائز بھی لکھے میں اور میں جو سیلا رائز کی بریانی آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کافی لمبے چاول ہوتے ہیں اور اتنے زیادہ ایکسپینسیو بھی نہیں ہوتے کیونکہ ترکیش مارکیٹس پہ یہ لے کے آتے ہیں اور آئے دنوں ان کی جو ڈسکاؤنٹس ہیں وہ چل رہی ہوتی ہیں تو کوئی بھی چیز جب اگر آپ دیکھ کے لیتے ہیں تو بھوڑی سی ڈسکاؤنٹ ہوتی ہے تو وہ جب آپ ایک چیز بہت زیادہ کوانچٹی میں لیتے ہیں تو وہ پھر آپ کو اس کا فرق جو ہے وہ محسوس ہوتا ہے ہاں اگر آپ تھوڑا تھوڑا کر کے اگر چیز لے رہے ہیں تو وہ آپ کو اتنا زیادہ اس کا جو فرق ہے وہ نہیں فیل ہوتا اور رائز جو ہے یہ بھی میں اکثر لیتی رہتی ہوں اس مارکٹ سے اور اس کے ساتھ ہی جیسے پاستہ ہے پاستہ کہ آپ کو پتا ہے کہ کتنی زیادہ اقسام ہیں اور ایک دو تو ہیں جو ہم لیڈل یا آئی ڈی مارکٹ سے لے لیتی ہوں لیکن میں جو اور بھی آپ کو پتا ہے کہ پاستہ کتنی زیادہ قسمیں ہیں تو میں بناتی بھی بہت زیادہ ہوں تو وہ بھی میں ترکش مارکٹ سے ہی بھائے کرتی ہوں جب بھی میں نے لینا ہوتا ہے میں ایک دفعہ ہی آتی ہوں اور میں زیادہ سارا پاستہ جو ہے وہ لے کے تو پھر میں سٹور کر لیتی ہوں اور میری کوشش تو خیر یہ ہی ہوتی ہے کہ میں ان دنوں میں ہی پاستہ جو ہے وہ بائے کروں جب ان کی کوئی تھوڑی بہت ڈسکاؤنٹ ہوتی ہے اتنی زیادہ تو نہیں ہوتی لیکن وہی بات ہے کہ ایک چیزہ آپ جب بہت زیادہ قوانٹیٹی میں بائے کرتے ہیں تو وہ آپ کو تھوڑا سا فرق جو ہے وہ محسوس ہوتا ہے ڈسکاؤنٹ بھی ہم لوگوں کے لیے یہ لگاتے ہیں اور اچھی بات ہوتی ہے اگر بندہ فائدہ اٹھا لے تو اور یہاں سے ڈالیں بھی مل جاتی ہیں چنے میں اکثر اوقات یہاں سے لے لیتی ہوں بوائل تو ملتے ہیں لیکن ساتھ میں دوسرے چنے بھی میں لے لیتی ہوں اور مسور کی ڈال بھی ان کی ہوتی ہے وہ بھی تین چار قسم کی ہوتی ہے وہ بھی بڑی اچھی اور مزے کی بنتی ہے اور ڈال چنہ بھی یہاں سے مل جاتی ہے ثابت مسور بھی مل جاتے ہیں یہ ساری جو لائن آپ کو نظر آ رہی ہے یہ تمام جو ہیں یہ پاستہ کی اقسام جو ہیں وہ پڑی بھی ہیں اگر کوئی چیز میں ایکسپلین کرنا بھول جاؤں اگر میں آپ کو کچھ دکھا رہی ہوتی ہوں ویڈیو میں تو آپ لوگوں کی کمپلین بھی آتی ہے اور کافی زیادہ مجھے انسٹرگرام پر جو میسجز آتی ہے میں جواب بھی دے دیتی ہوں فوراں سے میری کوشش ہی ہوتی ہے کہ میں سب سے پہلے آپ کو جواب دوں یا پھر ہم کتنی زیادہ میری سیسٹرز ہیں جن کے ساتھ میری بات بھی ہوتی رہتی ہے اچھا جی یہاں پہ جو واشک مشین ہے وہ رک چکی تھی کپڑے جو ہیں وہ واش ہو چکے تھے ان کے علاوہ اور بھی کافی زیادہ لاؤنڈری جو ہے وہ جمع ہوئی پڑی تھی تو میں نے کہا سب سے پہلے میں اس کو یہ جو بلینکٹ ہے بھی اس طرح اس کا میں کام ختم کرتی ہوں تو اس کے ڈرائی ہونے تک ہی جو دوسرے جب کپڑے واش ہو جائیں گے تو تب تک یہ والے کپڑے جو ہیں یہ بھی ڈرائی ہو چکی ہوں گے آپ کو پتہ ہے کہ بچوں کے کپڑے جو ہوتی ہیں اور ایک تو ڈھیلی وہ ہوتی ہیں واش کرنے والے اور جو بچوں کے بستر ہوتے ہیں بچوں کے بلینکٹ اور کورز بیڈ شیٹ وغیرہ کوشش تو میری جی ہوتی ہے کہ میں آئے دن ہفتے میں ایک دفعہ تو وہ ضروری چینج کروں لیکن آئے دن اکثر میں بینہ وہ چینج کرتی رہتی ہوں تو یہاں پہ آپ جو دوسری کپڑے ہیں وہ میں اس کے اندر ڈال دوں گی اور جب تک پہلے والے کپڑے ڈرائی ہو جائیں گے تو ان کا بھی کام ختم ہو جائے گا ابھی میں اپنے ٹاپک کی طرف آوں گے کہ جو میری ویڈیو کو ٹاپک ہے میں اس سے ریلیٹ آپ سے بات کروں گی کیونکہ ہاف جو ویڈیو ہے وہ تو آلریڈی گزر چکی ہے آپ میں سے کافی زیادہ لوگ جو ہے وہ میری بات سے ایگری کریں گے کہ جرمن جو ہے وہ ون آف دی کنٹری ہے جہاں پہ بہت زیادہ رولز ہیں اور ان کو اپنے رولز کس طرح فالو کرواتے ہیں وہ بھی انہیں کروانا آتا ہے جرمن کا جو ویزا ہے اس کو ٹائم لگتا ہے کافی لمبا عرصہ جو ہے وہ درکار ہے ایک سال سے ڈیڑھ سال کا جو عرصہ ہے نا وہ تو مست لگ جاتا ہے آپ کی لک پہ ڈیپینڈ کرتا ہے شاید ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کا پروسس جو ہے وہ جلدی ختم ہو جاتا ہو لیکن جو ایک سال سے ڈیڑھ سال کا عرصہ ہے وہ تو مست ہوتا ہے میں یہاں پہ تھوڑی سی بات اٹلی کی کہنا چاہوں گی کہ مجھے اٹلی کے رولز کا پتہ ہے اور میں ایز ای کمپیرٹو اٹلی تھوڑا بہت جو ڈیفرنس ہے وہ آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ کس لحاظ سے جو جرمنی ہے یہاں کے رولز سخت ہیں یا کیا چیز ہے جو مشکل ہے میں پاکستان سے ڈائریکٹ اٹلی آئی تھی اور پھر اٹلی سے میں جرمن شفٹ ہوئی تھی مجھ سے کافی زیادہ سیسٹرز نے یہ بھی سوال پوچھا کہ آپ نے جرمنی آنے سے پہلے لینگج کورس کیا زبان سیکھی آپ نے تو میں نے زبان نہیں سیکھی تھی کیونکہ میرے پاس اٹالین پیپرز تھے تو مجھے زبان سیکھنے کی ضرورت نہیں تھی لیکن جب آپ پاکستان سے آتے ہیں تو آپ نے زبان مست سیکھنا ہوتی ہے اے ون لیول تک آپ نے لینگج کورس کرنا ہوتا ہے میری آپ ایک بار جو ہے نا وہ آپ مطلب کہ دل میں بٹھا لیں مائنڈ میں بٹھا لیں اگر آپ جرمن آنا چاہ رہے ہیں جرمن کے لیے آپ ٹرائک کر رہے ہیں تو آپ یہ کبھی بھی مائنڈ میں نہ لائیں کہ زبان جو ہے اس میں آپ کوئی ہیر پھیر کر کے تو آپ نکل جائیں گے ایسا میں نے ابھی تک نہیں دیکھا اور نہ ہی میں نے سنے کہ جرمنی میں کوئی تھوڑی بہت بھی اگر آپ یہ کوئی شارٹ کٹ یوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کا خرچہ بھی ڈبل ہو جاتا ہے اور آپ کا کام بھی نہیں بندہ ہاں لکھ سب سے پہلے ہے اللہ تعالیٰ کا حکم سب سے پہلے ہے جو زبان ہے نا وہ آپ نے مست سیکھنا ہوتی ہے اور جو اے ون لیول تک کورس ہوتا ہے وہ کچھ زیادہ مشکل نہیں ہوتا جو پڑے لکھے تھوڑے بہت بھی اگر پڑے لکھے ہیں آپ تو وہ اتنا زیادہ مشکل نہیں ہوتا تھوڑا سا اگر آپ کو پہلی دفعہ ہی میں جو انسٹیٹیوٹ ہے وہ اچھا مل جائے جو ٹیچرز ہیں وہ آپ کو لکھے لیے اچھے مل جائیں تو وہ بھی کلمبہ نہیں جلدا اٹلی سے فیملی اپلائے کرنے کے لیے اٹلی سے جو ہسپنڈ ہوتے ہیں وہ اپلائے کرتے ہیں اور اٹلی سے بیزا جاتا ہے لیکن جرمنی آنے کے لیے آپ کو پہلی دفعہ پاکستان سی اپائٹمنٹ لینا ہوتی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ میں اپنی فرینڈ سے میری ملاقات ہوئی تھی کافی عرصے پات ہوئی تھی اس کی ایک بیبی گرل ہوئی ہے چھوٹی سی ما شاہرلہ تو وہی ہم یہاں پہ بیٹھ کے گپے لگا رہے تھے تو یہاں پہ پھر میں نے تھوڑی سی ویڈیو جو ہے وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے بنا لی کیا پہلے تو یہ تھا کہ ابھیسی جو ہے وہ آپ کو 6 kuze منت کا ٹائم دے Obviously آپ نے آپ کے پاکستان سے آپ کو 6 منت کا ٹائم ہوتا ہے آپ نے سکھس منت کا ٹائم ہوتا ہے آپ نے آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے آپ کے دیکھانے خلان کی آتا ہے آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے کہ آپ زبان بھی سیکھ لیں کورس کر لیں جب آپ کے اپ rotations آ جاتے دیکھ اس کے ب courtesy 12ắm کی طرفقت ملتا ہے تین منت کا کہ اس کے اندر آپ کی انکوائری ہوگی تو اگر آپ کے پاس لینگیج کورس سرٹیفکیٹ آپ کے پاس ہے تو دے دیں ورنہ آپ کا لیں آپ کا ویزا تب تک نہیں لگتا جب تک آپ لینگیج کورس سرٹیفکیٹ ان کو نہیں دکھا دیتے تو آپ کے اپائنمنٹ کے بعد پھر وہ ساری ویریفکیشن کرتے ہیں جرمن سے ہوتی ہے آپ کی حزبن کا وہ دیکھتے ہیں کہ کیا کام ہے کس کا گھر ہے تو وہ سارا جو پروسس ہے وہ شروع ہو جاتا ہے لیکن اب میں نے سنیا ہے کہ سننے میں آ رہا ہے کہ پہلے جو سکس ماہ کا ٹائم تھا اب انہوں نے ایک سال کا کر دیا امبیسی کا پاکستان میں اب جب آپ پہلی دفعہ امبیسی سے رابطہ کرتے ہیں تو وہ آپ کو ایک سال کا ٹائم دے رہے ہیں کہ ایک سال بعد آپ کی اپائنمنٹ آئے گی جب آپ کی اپائنمنٹ آتی ہے تو تب آپ کا پروسس جو ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے ایک لمبا عرصہ درگار ہے ہوتا ہے نا کہ جب آپ کا یہ والا جو پروسس ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے پیپروں والا تو پھر آپ کی یہی کوشش ہوتی ہے خواہش ہوتی ہے کہ ایک جلدی سے بس یہ کام ختم ہو جائے اور ہمیں کال آ جائے کہ آپ کا ویزا جو ہے وہ اوکے ہو گیا لیکن جرمنی کے لیے انفورچنیٹلی ہمیں بہت زیادہ انتظار کرنا پڑتا ہے اگر آپ ڈائریکٹ جرمنی سے پاکستان سے جرمنی آ رہے ہیں تو پہلے آپ کو ایک سال کے لیے پیٹ کرنا پڑتا ہے ابھی یہ سننے میں آ رہا ہے اور ایک سال بعد جب آپ کی اپائنمنٹ آتی ہے پھر آپ اپنے ڈاکومنٹس جمع کرواتے ہیں اس کے بعد پھر آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے آپ زبان سیکھتے ہیں اور پھر آپ کی ویریفکیشن ہوتی ہے اور پھر آپ کی جب ویریفکیشن ہو جاتی ہے انکوائری وہ جب کر لیتے ہیں جرمنی سے بھی پاکستان سے بھی تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر آپ کا ویزا جو ہے وہ لگ جاتا ہے تو لینگج کے لیے میں آپ کو یہی سجیسٹ کروں گی کہ ایک تو اس کو گول کرنے کی کوشش بالکل نہ کریں کسی کی باتوں میں نہیں آئیں کسی یہ بھی کرنے سے ادھر بھی دینے سے تو آپ کا ویزا جو ہے وہ لگ جگہ ایسا نہیں ہوتا ہے آپ کو سیدھے رستے پہ ہی چلنا پڑتا ہے اور کوشش کرنے سے کوئی مشکل نہیں ہے ذرا بھی مشکل نہیں ہے بس تھوڑا سا دھیان دینے کی بات ہے تو آپ جو ہے بڑی آسانی سے لینگج جو ہے وہ پاس کر جاتی ہے جب آپ لوگوں کی باتوں میں آکے اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں تو اسے کیا ہوتا ہے آپ کا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے اور پلس آپ کے پیسے بہت زیادہ ویسٹ ہو جاتے ہیں خرچہ اس پر بہت زیادہ آتا ہے تو میری دعا ہے کہ جن جن میری سیسٹرز کا ویزا کا پروسس جو ہے وہ سٹارٹ ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیاں دے اور اللہ کرے کہ ان کا جو وہ مسئلہ ہے وہ سارا حل ہو جائے تو میں نے آپ کے تمام سوالوں کے جواب جو ہیں وہ دے دیا ہوں گا اگر کوئی رہ گیا تو وہ مجھے آپ کمنٹ سیکشن میں لکھئے گا تو میں انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی ویڈیو بنا دوں گی دعاوں میں یاد دکھئے گا اپنا اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ